اس ویڈیو میں ہم جس ڈکر ایویف کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے اے سے کلوویر یہ رائٹ میٹ کمپنی کا پروڈٹ ہے اور یہ 400 ایم جی ٹیپلیٹس کی فارم میں آویلیبل ہے یہ ایک انٹیو وائرل میڈکیشن ہے یعنی کہ یہ وائرس کے خلاف ایکشن فر فارم کرتا ہے ہم بات کرتے ہیں توڑے وائرس اس کی تو ہمارے ساتھ ہر پیس سمپلیکس وائرس ون این ٹائپ ون این ٹائپ ٹو ہو گیا ساتھ میں ویرسلہ زیسٹر وائرس یا ایفستن بار وائرس یا سیٹو میگلی وائرس ان سب کی ٹریٹمنز کے لیے یوز ہوتا ہے ایسے کلوویر ہر پیس سمپلیکس وائرس میں کیا ہوتا ہے یا ساتھ میں ویرسلہ زیسٹر وائرس کہ یہ سکن پر مختلف قسم کے ریشیز یا ایکنیز یا دانے وغیرہ نکل آتے ہیں اس میں فیور بھی ساتھ ہوتا ہے ایفستن بار وائرس وغیرہ میں اس میں فلو یا کف کی سمٹمز آتی ہیں بہت ہی ضروری بات میں ہم کو بتانے لگا ہوں کہ یہ ہر پیس سمپلیکس وائرس کی علاج کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ یہ انفیکشن کی بار جیسے جو درد ہے یا انفیکشن کو جلدی ٹیک کرنے میں کارمت ہوتا ہے اس کے ایک اور بہت اہم یوز اور بھی ہے جو ہمانے ساتھ جو ٹرانسپلانٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو کیڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گئے لیور ٹرانسپلانٹ یا بون میرو ٹرانسپلانٹ ہو گئے تو ان کے لیے ایمیونو سپریشن جو ایجنٹس ہیں ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم پروفائلیکٹیکلی ایس اکلویر دیتے ہیں پروفائلیکٹیکلی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے سے دے دیتے ہیں تاکہ بعد میں ہمانے ٹرانسپلانٹ کے ترمیان یا ہمانے ٹرانسپلانٹ کے بعد جو ہم نے اپنا ایمیون سسٹم ڈپریسٹ کیا ہوا ہے اس میں کوئی وائرل انفیکشن کاز نہ ہو ایس اکلویر کو ہائپر سنسٹیو پیشنز کو نہیں دینا کیونکہ اس میں مزید الیرجک رییکشنز آ سکتے ہیں ہم اس کے سائیڈ ایفٹس کی بات کر لیں تو یہ ہمیں رینل فیلیر بھی کاز کر سکتا ہے یعنی کہ ہمارے گردے فیل ہو سکتے ہیں سویر سائیڈ ایفٹس کی ہم میں بات کر رہا ہوں یا سیزرز بھی آ سکتے ہیں اگر ہم نارمن سائیڈ ایفٹس کی بات کر لیں تو اس میں اومیٹنگ نازیہ ہو سکتی ہے ہمارا کنفیوجن کا سامنا کرنا پل سکتا ہے ہمیں یا سکین پر ریشز آ سکتے ہیں اس کو پرگننسی میں نہیں دینی اگر کوئی پرگنن ہے اور وہ ان کو وائرل انفیکشنز وغیرہ ہوئی ہیں تو وہ یہ میڈیکیشن یا میڈیسن لینے سے پہلے اپنے گائنکالوجس سے مشورہ ضرور کر لیں اور ان کی پریسکرپشن یا ان کی بتاہوے طریقے کے مطابق یہ میڈیسن استعمال کر لیں ساتھ یہ اگر کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس میڈیسن کے حوالے سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ساتھ ہی چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں شکریہ